بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پورا دین اور پوری رات عبادت کیے بغیر عبادت کے برابر ثواب ملے گا جو ابھی یہ تسبیح پڑے گا انشاءاللہ ناظرین یہ وہ پیارا لفظیں قرآن کا وہ لفظیں وہ کلمات ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سارا دن اور ساری رات عبادت میں گجرے بغیر عبادت کیے بغیر ذکر و اذکار کیے تو اس لفظ کا اس تسبیح کا ویڈ کریں ابھی آپ اگر کھڑے ہیں بیٹھیں یا لیٹے ہیں سب سے پہلے اس لفظ کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں فرشتے آپ کا نام بھی عبادت گزاروں میں لکھیں گے اور آپ کے نام اعمال کا پلڑا بھی وزنی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ان ببرکت نیامتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیض و برکات سمیٹے ہوئے یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اور اس کے دین اور دنیا جو ہیں وہ سمر جاتے ہیں یعنی دنیا میں بھی اللہ پاک اسے عزت دولت اور دنیا کی ہر اسائش سے ہر نیامت سے مل اعمال کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس بندے کو جنت میں عالی مرتبے پر فائز کرتے ہیں تو اس لفظ کو اس تسبیح کو پڑھنے کی فضیلت سب سے پہلے جاننا کہ اس کو پڑھنے کیا کیا فائدہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے فرمایا کہ سبحان اللہ وابحمدی سو مرتبہ پڑھو جس نے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گے اور جس نے اسے دس مرتبہ پڑھا اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گے اور جس نے اسے سو مرتبہ پڑھا اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھی جائیں گے اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے اور زیادہ عطا کریں گے اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدی ہی ایک دن میں سو مرتبہ پڑے تو اس کے سہیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے چاہے اس کے گناہ سمندر کے جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو اسی طرح حضرت جعبر رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی تو اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درہ لگا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح شام سبحان اللہ و بحمدی ہی سو مرتبہ پڑے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑا ہو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں یعنی ان کا کہنے یہ پڑھنے والا بھی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے لیکن امال کے ترازوں میں بہت وزنی ہیں وہ دو کلمیں یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدی ہی اور سبحان اللہ العظیم تو ناظرین سبحان اللہ و بحمدی ہی وہ کلمہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس تسبی کو اس کلمہ کو ایک سو مرتبہ پورے دن میں پڑھ لیں یا رات کو پڑھ لیں جب بھی فارغ ہوں اس تسبی کو پڑھ لیں اگر وہ پورے دن میں عبادت نہ کر سکاو کسی بھی مجبوری کے وجہ سے یا کسی بھی مصروفیت کے وجہ سے اگر اس کو وہ دن عبادت کے بغیر گزرا ہو تو وہ یہ تسبی پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدی ہی کیونکہ جو یہ تسبی پڑھے گا اسے عبادت کیے بغیر عبادت کے برابر ثواب ملے گا اگر آپ تحاجت کی نماز نہیں پڑھ سکتے ساری رات عبادت نہیں کر سکتے تو آپ اس لفظ کو پڑھیں یعنی اس تسبی کو پڑھیں سبحان اللہ و بحمدی ہی کیونکہ یہ تسبی یہ کلمات اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیں اور ان کلمات کو پڑھنے والے سے اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے سارے گناہ ماف کر دیٹھیں آپ نے اوپر عدیس سنی ہوگی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یہ لفظ یہ تسبی پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ کیونکہ یہ لفظ اللہ کو بہت زیادہ پسندیں یہ تسبی اللہ کو بہت زیادہ پسندیں اس لئے جو یہ تسبی پڑھتا ہے تو بغیر عبادت کیے اس کا نام بھی عبادت گزاروں میں لکھا جاتے ہیں کیونکہ یہ تسبی اللہ پاک کو بہت زیادہ پسندیں تو ابھی آپ کھڑے ہیں بیٹھیں لیٹھیں یہ تسبی پڑھیں ان کلمات کا ویچ شروع کریں لیکن جو بھی وظیفہ کریں جو بھی ذکر پڑھیں اولہ حل طرق پاک لازمی پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ سے اور زیادہ ہوش ہوں اور آپ سے راضی ہوں تو ناظرین یہ وہ تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے گھر میں بے شمار رزق آتے ہیں برکت آتی ہے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں پرشتے آتی ہیں اس گھر سے پرشانیاں بیماریاں رنجو ہوں اور ہر اچانک آنے والی مسئلتیں دور ہو جاتی ہیں تو آپ بھی ابھی اس تسبیح کو اس لفظ کو لازمی پڑھیں ایک سو مرتبہ پڑھیں یا جتنا پڑھنا چاہیں لیکن لازمی پڑھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سکرائب کرنا ہے جزاک اللہ